اس کے بعد ہے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت پاکستان کو اپنے محل وقوع کے لحاظ سے دلیا میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ پاکستان کے شمال میں چین ہے مشرق میں بھارت ہے مغرب میں افغانستان اور ایران ہے اور جنوب میں بہرہ عرب واقعہ ہے جو کہ بہرہ ہند کا حصہ ہے چین اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات ہیں آپ سب کو تقریباً پتہ ہے پاکستان کے چین کے ساتھ جو ہے تجاتی اور دوستانہ برادرانہ تعلقات بہت اچھی ہیں سیپک کے منصوبے کے علاوہ بھی بہت سے منصوبوں پر چین کی مدد کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں بھارت کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے مشرق میں موجود ہیں اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ وقتوں میں بہتر رہی ہیں کچھ وقتوں میں بہتر نہیں رہتے وہ ٹائم پر ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن زیادہ تر ہمارے حالات ان کے ساتھ جب تک یہ مسئلہ نہیں ہو جاتا دونوں ممالک کے امہ بین دوستانہ تعلقات کسی صورت بھی قائم نہیں ہو سکتے ہیں پاکستان کے شمال مغرب میں کچھ وسیع شائع ممالک موجود ہیں اب ان وسیع شائع ممالک کے نام میں نے ایک شورٹ کسٹن آپ کو دیئے ہیں یہ تمام وہ ریاستے ہیں جو کہ رشیا سے سیپرٹ ہو کر سیپرٹ سٹیٹس بنی تھی یہ تمام ممالک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں خدرتی دولت سے مالا مال ہیں پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو ان دمام ممالک کو تجارت کے لیے بحری راستہ سمندری راستہ جو ہے فراہم کرتا ہے آسان الفاظ میں اگر ان ممالک نے سمندری راستہ سے کوئی تجارت کرنی ہو تو بہرحال انہیں ہر صورت پاکستان کی زرزمین سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں افغانستان اور ایران کی ایران کے ساتھ بھی ہمارے برادرانہ تعلقات موجود ہیں افغانستان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں کچھ وقتوں میں جو شرپسندانہ کروائیاں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے تعلقات کسی وقت بیچ میں خراب ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال ان دونوں کے دل میںان میں جو ایک سرحد ہے جس کو ڈیورن نائن کہا جاتا ہے وہ موجود ہے اس کی خاصی اہمیت ہے آپ اگر دیکھ سکیں میں نے اس کو بلوک کیا ہوا ہے اس سرحد کے نام کو آپ لوگوں نے ایسے اوبجیکٹیو جو ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد اگر بہرہ عرب ہی ہم بات کرتے ہیں بہرہ عرب کون سے سمندر کا حصہ ہے بہر اور بہرے میں فرق ہوتا ہے بہر بڑے سمندر کو کہتے ہیں اور بہرہ چھوٹے سمندر یا اس بڑے سمندر کے چھوٹے حصے کو کہا جاتا ہے بہرہ بڑا سمندر ہے جس کا ایک حصہ بہرہ عرب جو پاکستان کے جنوب میں موجود ہے اب اسی کی سارے جتنی ساحلی پتی ہے مختلف شہروں کے لحاظ سے ساحلی پتی پر جو ہے جو پورٹس بنینی ہیں ان کے نام جو ہیں انہی علاقوں کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں کراچی کی ہے وڈکاسنگ کی ہے اور سی پیک جہاں پر بل رہا ہے گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے اس کو بھی میں نے تینوں بندرگاہوں کے نام کو جو ہیں وہ انڈرلائن کیا ہے آپ کے اوجیکٹیف کے لیے